محاطر کر کے فرمائے عمر کیا عجیل وقت نہیں آیا کیا عجیل وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے دین مقبر کر رہا ہے عمر نے عرض گیتی حضورﷺ وقت آن گیا میں کلمہ پر نوازتے آئے ہیں حضورﷺ نے کلمہ پر آیا حضورﷺ نے کلمہ پر آیا سارے صحابہ نے بیت زمانوں کے نعرہ تکبیر بلد کی تا اتنی آواز ملجی کے گھر میں کعبہ جب اٹھے گلیشی کفار مشرقوں کا تک آواز ملچی اور ہر قصر پکا لنگے آگیا جو عمر نے قتل کر روازتے گئے جو کچھ مسلمان ہو گئے کلمہ پر آیا حضورﷺ کیا سادہ دین حق نہیں سرکار نے فرمایا بلا شباہ حق کے کیا اللہ واحدہ شریک لے فرمایا بے شک اللہ واحدہ اللہ شریک کیا باڑے پہ اترانا ایک کتاب ناظر اگرانا ایک کتاب اللہ کا کلام نہیں سرکار فرمایا ابھی اللہ کا کلام ہے کیا باڑے پہ عام حق اور ساتھ نہیں سرکار نے انشاء فرمایا کہ سورج دا نظام کے غلط ہو سکتا ساڑے مشن اچھ کوئی جلتی نہیں ہو سکتا حضورﷺ نے سالہ سچے پھر اعلان اور تبلیغ چھپکے گیا میں چاہنا کہ ہرمِ کربچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا جائے کہ لوگو کرمہ پر اور کامیاب ہو جائے حضورﷺ نے اس کام پرسند فرمایا دو صفحہ بڑھیں گیا دو لائنہ بڑھائیاں دیں گیا حضورﷺ کے ساتھ دو چاری دادت بھی بڑھا ہو گیا تو دو لائنہ بڑھائیاں دیں گیا ایک دی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائی ایک دی قیادت حضرت عمیر حمزہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ پیچ فرمائی اللہ عنہ پرسند فرمائی کہ ہم دو میں بڑے شاہ سوا بڑے عظیم لوگ کہ دو لائنہ چندے چندے یا مارا تکبیم دیاں صدامہ بلند کردے کردے حضرت عمر بن خطاب چیزے جا کے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمیر حمزہ نے اعلان کیتا کہ لوگو آج تو بعد اسلام چھپ کے لیے پیغام پہنچائے گا اسلام پہ پیغام ہر جگہ پہ على اعلان پہنچا رہا گیا اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ چاہلا چاہلا الحق اللہ حسان عمر اللہ تعالیٰ نے عمر دی سبحانتے حق جاری پرما دیتا ہے اور فاروق عمر فاروق ہے عمر پہلے عمر بن خطاب سے عمر مصطفیٰ نے اعلان کرتا کہ فاروق ہے اکمات کرنا ہے ہم کو عمر دیتر میں اسے دوران حضرت جبرین عمیر ناظر واللہ کا پیغام لیا اور پیغام کی زیادہ اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا اور نارز گیتی کہ حضور عمر پہ اسلام علیہ آنڈی تو ہمیں خوش خبری پہ مبارک ہو رہے اور یہاں مبارک اللہ میں نہیں دے رہا سمان دے سارے فرشتے مبارک ہو رہے تو پتہ چلیا کہ باقی صحبات صرف قرین رسول اللہ عمر پمر ہو عمر پر مر پر مر پر مر پر